بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایوپ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے میں بھی ٹھیک الحمدللہ میں ہوں عبدالمعنم اور آپ دے رہے ہیں عبدالمعنم یوٹیوب چینل فرنڈز جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں آپ کے لیے نئی ویڈیوز لے کے آتا ہوں نئی ویزا پولیسیز لے کے آتا ہوں نئی ویزا ریکوائرمنٹس لے کے آتا ہوں جو جو جس چیز کنٹری کے آتی ہے تو آپ کا شکریہ آپ کافی اپریشیٹ کرتے ہیں کومنٹس کرتے ہیں لائک کرتے ہیں میری ویڈیو کو اور جو اپنا پیار دکھاتے ہیں میں آپ سب کا مشکور ہوں آپ جو سبسکرائبر ہوتے ہیں یہ فیملی کی طرح ہی ہوتے ہیں میری فیملی ہے انشاءاللہ جتنے بھی میرے بہن بھائی جیکھ رہے ہیں سارے انشاءاللہ میری فیملی کی طرح ہی ہے اب جو بھی مجھ سے رابطہ کرتا ہے میری ہنڈر پرسنٹ کوشی یہ ہوتے ہیں میں سب کو ریپلائی کروں بلکہ یہ میری عادت بھی ہے انسٹاگرام پر بھی جو جو رابطہ کرتا ہے ان کو بھی میں ریپلائی کرتا ہوں اور جو کومنٹس میں لوگ جو رابطہ کرتے ہیں ان کو بھی میں جو اپنا ریپلائی کرتا ہوں تو یہ تو ہوگی بات اچھا آج ہم جس ٹوپک بات کریں گے وہ ہے جی پرتگال کا ویزا ٹورس ویزا کیسے ملتا ہے پاکستان سے اور دوسرے نمبر پر اس کے دوسرے سیمیں جب ہم بات کریں گے وہ ہے جی کہ کیا کہتے ہیں اسے پرتگال اگر آپ پہنچ کے وہاں کی ٹی آر سی لیگل طریقے سے آپ کیسے لے سکتے ہیں جو لوگ وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہونا چاہتے ہیں جو وہاں پہ کوئی کام شام کرنا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں ہم یورپ پہنچ جائے اور ایزی اور لیگل ویر سے ہمیں جو ہے نا وہ ٹی آر سی مل جائے تو وہ پرتگال بہت اچھا ملک ہے اس کے حوالے سے تو پہلے اسے میں تھوڑا سا میں فردن جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا ٹورش ویزا پاکستان سے کیسے پلائی ہوتا ہے اور ویڈیو کے دوسرے حصے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرتگال کے ٹی آر سی آپ کیسے لے سکتے ہیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے جو سٹیپس ہیں میں وہ جلدی سے آپ کو بتا دوں گا یہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک دھیان سے دیکھنی ہے اگر کسی بات کی سمجھ نہ لگے تو آپ مجھ سے جو اینہ وہ رافتہ کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ بھی کمنٹس میں بھی ای میل بھی کار سکتے ہیں کہیں بھی آپ مجھے رافتہ کر سکتے ہیں دوسری بات میں کوئی ایجنٹ نہیں ہوں یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں میں یہ صرف آپ کے لیے اوثنٹک اور حقیقت پہ مبنی آپ کے لیے یہ میں انفرمیشن لے کے آتا ہوں جس کے لیے مجھے کافی میند کرنی پڑتی ہے اور کافی لوگوں سے رافتہ کرنا پڑتا ہے جو ادھر ہوتے ہیں تو دب جا کے مجھے یہ ایجنٹک انفرمیشن ملتی ہے پھر گوگل انٹرنیٹ سب سے جو ملا کے پھر جو ہے نا وہ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے پھر وہاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو بینہ ٹائم ویسٹ کی یہ چلتے ہیں جی اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا ٹوریس ویزا کیسے ملتا ہے اس کا ٹوریس ویزا شہنجن ویزا ہے پورتگال کا یہ آپ کو وی ایف ایس گلوبل کے ذریعے ہی ملے گا اس کی اپوائنٹمنٹ لینے پڑتی ہے وی ایف ایس گلوبل سے اور اپنے ڈاکومنٹ سارے وی ایف ایس گلوبل میں ہی جا کے آپ کو جمع کروانے پڑیں گے وہاں پہ جا کے آپ کا ویزا پلائی ہوتا ہے اور وہاں پہ ہی آپ کے جو ہے نا وہ بائیو میٹرگ ہوتی ہے اچھا دوسرے نمبر پہ اس کے میں جلدی سے یہ بھی بتا دوں ڈاکومنٹ صرف وہی چاہیے جو میں پچھلی ویڈیوز تمام ویڈیو میں بتاتا ہوں شہنجن کے لیے اس کے بھی وہی ڈاکومنٹ جلدی سے بتا دیتا ہوں تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے میری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھیں وہ اس ویڈیو سے بھی وہ ڈاکومنٹ نکال لیں سب سے پہلے آپ کا فارم فیل ہوگا اس کے بعد آپ کی اس کے اوپر وائٹ بیگرونڈ والی پکچر لگے گی 35 بائی 45 امیم والی اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ نئے پرانے سب کی فوٹو کاپیز لگیں گی اور جو جو آپ نے وہاں پہ ان آنڈ کی سٹیمز لگی ہیں ان کی اے فور سائز کی کاپی لگیں گی آپ کی جو جہاز کی ٹکٹ ہے وہ ریزرویشن لگے گی ہوتل بکنگ کنفرن پیڈ لگے گی جو آپ نے کریڈڈ کار سے یا ڈیبر کار سے پیگ کی ہوگی وہ لگے گی اس میں ریزرویشن اکیلی نہیں چلتی پیرو تکال کے tirar لیے آپ کو میں ہوتوھے بکنگ لگانے پڑے گی یہ ہم ٹوریشن ویزے کی بہت کر رہے ہیں ویزڈ ویزے کی بات نہیں کر رہے کیونکہ ویزل ویزا میں تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ویزر کرنے کی جاری ہے آپ کے پاس سپونسر ہوتا ہے تو آپ کے پاس جو سپونسر آپ کو کر رہا ہوتا ہے اسی کا ڈڑیسCH نویہ چل جاتا ہے تو یہ ٹوریس ویزا میں آپ کے پاس سپونسر کوئی نہیں ہوتا آپ کی ہوتل بوکیں گے آپ کا سپونسر ہوتا ہے وہ اپنے پیر لگانی ہے تیس ہزار یورو کی آپ نے لگانی ہے اس کی انشورنس اور بینک سٹیٹمنٹ آپ نے لگانی ہے پچھلے چھ ماہ کی کاؤنٹ مینٹینس لیٹر لگانا ہے اگر آپ بزنس میں ہیں ٹیکس لگانی ہے چیمبر آف کامرس لگانا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے لیٹر پیڑ پر کورنگ لیٹر میں لکھنا ہے ویزا ریکویس لیٹر جو امبیسی کو لکھنا ہے یا کونسلیٹ کو لکھنا ہے آپ نے اس میں بتائیں کہ آپ پرتکال کیوں جا رہے ہیں کتنے دیرے کیلئے جا رہے ہیں کیا کرتے ہیں اور کب واپس آئیں گے اور وہاں پہ آپ کیا کیا دیکھیں گے یہ ایک موٹی سی جو ہے نا وہ آپ کو میں ہائیڈنگز بتا رہا ہوں تو آپ بس انس کو دھیان میں رکھیں مزید اگر آپ میری ڈیٹیل میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پیچھے میری ویڈیو دیکھ لیں اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس کیوں پراپٹی کا ڈاکومنٹس انگلیش میں ہیں یا پرتکیش لینگویج میں ہیں تو اس کو بھی آپ ساتھ لگا سکتے ہیں تو اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ مینٹینس لیٹر بھی ہو گیا آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جو ہے نا وہ پندرہ سولہ لاکرپیہ اینڈنگ بیلنس ہونا چاہیے اگر آپ بزنس میں ہے تو بزنس کی بھی ساتھ بینک سٹیٹمنٹ لگا دیں اور اگر آپ ساتھ ساتھ لگیں گی تو یہ وہی ڈاکومنٹس ہیں جو تقریباً ہر شہنجین کنٹری کے لیے لگتے ہیں بس میں نے پہلے بھی بتایا ہوا کہ پچھلی کنٹری کچھ کنٹری کے لیے آپ کو دینا پڑتا ہے جا کے اور کچھ کنٹری پر لیتی ہیں کچھ کنٹری کسی اور کوریا سروسیز پر لیتی ہیں تو یہ ڈاکومنٹس گلوبل پہ آپ ٹائم لیں گے ٹائم لیں گے وہاں پہ جا کے اپنے ڈاکومنٹس سامیٹ کروائیں گے سارے ڈاکومنٹس اے فور سائز میں آپ نے اس کے پرنٹ لینے ہے اور وہاں جا کے آپ نے ان کو سامیٹ کروائینا ہے اس کے بعد آپ کے اسی یورو اس کی فیز ہوگی اور چار پانچ ہزار پیہ ان کی جو ہے نا وی ایف ایس والوں کی جو ہے وہ ہوگی سروسیز چارجز جو آپ کے وہ ویزا پروسس کرانے میں آپ کے وہ لیں گے تو یہ ہوگی جی یہاں تک آپ کو بات انشاءاللہ سمجھ آگی ہوگی کہ یہ وہی پروسس ہے شینجین کنٹری کا چھبیس ستائیس ملکوں کا یہ ویزا ہوتا ہے جب آپ یہ ویزا لے لیں تو چھبیس ستائی ملکوں جہاں مرضی جائیں جو شینجین ممبر ہیں وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں تو یہ ہو گیا اس کے بعد آپ جناب ایف آر سی سوری میں بھول گیا ایف آر سی لازمی ہے اور اگر آپ کی شادی ہویا تو میرے سارٹیفکیٹ اگر آپ ایف آر سی نہیں ہو جنادرہ سے ملے گا تو یہ ہو گیا تو یہ ساری چیزیں مطلب آپ لے کے جا سکتے ہیں اپنے وی ایف ایس گلوبل میں تو اب آپ جناب ویزا آپ کا لکے آ جائے گا اب آپ ویزا آ گیا اب آپ چاہتے ہیں کہ میں بڑے ایزی اور لیگل وے سے چلا جاؤں پرتگال میں سیٹل ہو جاؤں وہاں کا ایمیگریشن لے لوں ٹی آر سی لے لوں یا میں وہاں کے لئے پاسپورٹ لے لوں اس کے کافی اچھے پروگرام چال رہے ہیں پرتگال جو مجھے سب سے ہزا پسند ہے وہ اسی وجہ سے پسند ہے کہ اگر آپ وہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں پرتگال میں فرض کریں آپ کسی اور ویزا پہ پرتگال پہنچ گئے ہیں آپ کے پاس پرتگال کا ویزا نہیں کسی اور شینجن کنٹری کے ویزا سے آپ پرتگال لیگل وے سے پہنچ گئے ہیں تو وہاں پہ آپ ٹی آر سی کیسے لے سکتے ہیں اس پہ ابھی میں آپ کو ڈیٹیل سے بتانے لگا ہوں یہ آپ نے تھوڑا سا دیان سے اس کو سننا ہے سب سے پہلے آپ نے کوئی وہاں پہ فلیٹ گھر یا آپ کسی ہوسٹل میں گھر رہ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ نے وہاں کا اڈریس لے کے آپ نے وہاں پہ سیف پولیس ہے جو سیف پولیس ہے وہ ایمیگریشن اور جو بارڈر جو ہوتی ہے ایمیگریشن اس کو اور جو مطلب ٹوریس یا غیر ملکی ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرتی ہے یہ پولیس یہ وہاں پہ آپ کے ایمیگریشن پروسس کے حوالے سے سارا ورک کرتی ہے تو دوسری پولیس لے دا ہے اس کو کہتے ہیں سیف پولیس سیف پولیس سیف پولیس بھی کہہ سکتے ہیں سیف پولیس بھی کہتے ہیں ان کے آپ کسی بھی قریبی آفس میں جائیں وہاں پہ جا کے آپ ان کو اپنی جو آنا وہ وہ اڈریس دیں اور ان کو بتائیں کہ جی میں اس اڈریس پہ رہ رہا ہوں اور میں نے اپنے ٹی آر سپلائی کرنی ہے بس وہ کر کے آپ آپ نے آ جانا ہے اس کے بعد آپ نے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کمیونٹی سینٹرز بنے ہوئے ہیں ان میں جا کے آپ نے اپنا کنٹریبیشن جو نمبر ہے اس کو اپلائی کرنا ہے اور وہاں پہ آپ نے اپنا جو اڈریس ہے اس کو بھی ویریفائی کرانا ہے وہ آپ کو ایک پیج وہاں سے دے دیں گے اسی دن مل جائے گا یا اس سے اگلے دن مل جائے گا وہ آپ نے لے کے آ جانا ہے اس کے بعد جناب کیا ہوگا اس کے بعد آپ کا یہ ہوگا کہ آپ وہ لے کے آ جائیں گے اس کے بعد آپ کا آپ نے جو انا اپنی جوب تلاش کرنی ہے جوب تلاش کریں اگر آپ کو جوب مل جائے تو آپ اپنی جوب کی جو انا وہ جو آپ کا اونر ہوگا جس کے بعد آپ جوب کریں گے وہ آپ کا سوشل نمبر ٹیکس نمبر وہ آپ کا پلائی کر دے گا وہ خود ہی کرے گا جس پہ آپ کے ٹیکس جائیں گے اور آپ کا سوشل نمبر جو انا وہ ہو جائے گا کیا کہتے ہیں اسے اپلائی وہ بھی آپ کو مل جائے گا اچھا جو یہ بھی مل گیا اور وہ نمبر بھی اگر آپ کے پاس جب آیا ہے وہ آپ کا اونر کرے گا اس کے بعد پھر یہ جو ویب سیٹ ہے یہ آپ کو لنک جو ہے نا وہ میں ڈسکریپشن سے مل جائے گا سیف جو ہے نا جو پلیس ہے اس کا لنک میں دیتا ہوں وہاں پہ ویب سیٹ جا کے آپ نے اپنے آپ کو وہاں پہ ایک اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اور اپنی ایمیل کو ریجسٹر کرنا ہے اس کو ریجسٹر کر لینے کے بعد یہ جو آپ کے پاس آپ کا اڈریس ہوگا آپ کا لنہ اس کو آپ نے سارے ڈاکومنٹ کوáپنے اپ لوڈ کر دینا ہے اس اکاؤنٹ میں جب آپ اس اکاؤنٹ میں اپ لوڈ کر دیں گے تو آپ کا جو آنا وہ فارور ہو جائے گا سیخ والوں کی طرف سیخ والوں کی طرف جب وہ آپ کا کیس چلا جائے گا سیخ پولیس کی طرف تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے چاہر مہینے لگ سکتے ہیں پانچ مہینے لگ سکتے ہیں چھے مہینے لگ سکتے ہیں یہ اکانت بھی ٹائم ہم کا ٹائم اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے تو جب آپ کا کیس لگ جائے گا تو اس کے بعد جناب آپ کا سوری میں ایک چیز بتانا بول گیا اس میں سیرلی سلپس بھی آپ کی جو ہے وہ آپ جب جاب کر رہے ہوں گے وہ بھی آپ نے ساتھ سکین کر کے لگا دنی ہے اس کے بعد پھر آپ جب آپ کو وہ کر کے رکھتے ہیں آپ نے پھر اس کو جو ہے نا وہ کچھ نہیں کرنا بعد آپ فارغ ہیں آپ اپنا کام کریں سکون سے رہیں اس کے بعد آپ کو سیف کی طرف سے ایک ایمیل آ جائے گی کہ آپ کی جو ہے نا وہ آپ کو اپوائنمنٹ دی جارہی ہے آپ ان جو ہے نا آفیسیز میں آ کے ان ڈیٹس کے ساتھ آپ کا کلینڈر کھل جائے گا جب مرضی آ کے آپ جو اپوائنمنٹ لیں اور آ کے اپنے جو ہے نا وہ ٹی آر سی کو اپلائی کر دیں تو وہ اب جب آپ کو ایمیل آئے گی ہے وہاں پہ آپ سلیکٹ کریں گے جو ہوتا ہے کلینڈر وہاں پہ سلیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ ان کے مقامی جو آفیس ہے وہاں پہ جائیں گے وہاں پہ جا کے ڈاکومنٹس انہوں نے پہلے آپ کے دیکھے ہوں گے سارا کچھ وہاں پہ آپ کا پہنچا ہوگا انہوں نے ساری سٹڈی کی ہوگی وہاں پہ آپ کی بائیو میٹرک ہوگی وہاں پہ آپ کے تھام لیں گے اور آپ کا جو نا ٹی آر سی کاٹ اپلائی ہو جائے گا اور جب ٹی آر سی کی ہوتی ہیں کچھ ان کے اپنے لیگل فیسیز ہوتی ہیں وہ آپ سے لیں گے اس کے بعد جناب آپ کا ٹی آر سی اپلائی ہو جائے گا ٹی آر سی اپلائی ہونے کے بعد ٹی آر سی اپلائی ہونے کے بعد پھر آپ کا جناب وہ چار سے چھے ہفتے یا آٹھ ہفتوں کے بعد آپ کا ٹی آر سی کارڈ آپ کو مل جائے گا وہ لے کے آپ جیسے مرضی پاکستان کا ٹرائبل کریں انڈیا کا ٹرائبل کریں جہاں آپ مطلب جس کنٹری سے وہاں کا ٹرائبل کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ایزی اور فاسٹ ہے پرتگال کی ٹی آر سی لینے کے لیے لیکن اس کے لیے آپ کو جو ٹائم ہے پارہ سے سولہ یا پندرہ مہینے لگ سکتے ہیں وہ آپ کو رہنا پڑے گا ادھر اور جوب تلاش کرنے پڑے گی میری نظر میں دوسرے کنٹریز میں اگر آپ اسائلیم کلیم کرتے ہیں یا آپ سیاسی پناہ کے لیے کوئی اپلائی کرتے ہیں ان سب سے اچھا یہ پروگرام ہے کہ آپ پرتگال جائیں وہاں پہ اچھے طریقے سے یہ اس کو جو اینا وہ آپ اپلائی کریں اور بڑا ہی ایزی وے ہے کسی بھی کنٹری کا آپ کے پاس اگر ویزا ہے تورس ویزا ہے ویزا ویزا ہے آپ بس لیگل وے لیگل طریقے سے پرتگال پہن جائیں اور وہاں پہ یہ پروگرام ان کا چار رہا ہے وہاں سے آپ یہ ٹی آر سی لے سکتے ہیں اور وہاں پہ کافی جنٹس بھی ہیں کافی لوگ بھی ہیں جو آپ کی ہیلپ کے لیے کریں گا آپ کو تو مزاری بات ہے وہاں پر لینگویج نہیں آرہی ہوگی کسی کی ہیلپ کی ضرور ہوگی تو آپ کو وہاں پہ کسی نہ کسی کی لے کے یہ سارا پروسس کرنا چاہیے کیونکہ یہ پروسس اگر آپ کو پتا ہوگا پھر آپ کے لیے زیادہ ایزی ہو جائے گا انٹرنیٹ سے آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں اس ویب سیٹ کا لنک بھی میں آپ کو دے دوں گا یہ آپ لنک میں جائیں اور ساری ڈیٹیل وہاں سے آپ دے سکتے ہیں تو یہ بہت ہی سمپل وے ہے پندرہ مہینے کے اندر اندر آپ کو ٹی آر سی مل جاتے ہیں پھر کچھ سارا مزید گزارتے ہیں اس کے بعد ایسا ایسا آپ کو چار یا پانچ سار بعد آپ کو جب آپ کام کرتے ہیں آپ ٹیکس دیتے ہیں پھر آپ کو پی آر بھی مل جاتی ہے یہ ہو گیا تو اور بھی ان کے ایک دو پروگرامز ہیں کہ آپ کو کیسے اس کی ٹی آر سی یا پی آر مل سکتی ہے اس پر بھی بعد میں بات کر لیں گے انشاءاللہ بارال یہ بہت ہی ایزی وے ہے پندرہ مہینے تک آپ کا جو ہے نا آپ کو کارڈ مل جاتا ہے اور آپ ایزیلی جیسے مرضی پورے 26 27 شہنجین کنٹریز میں جائیں کوئی آپ کو مسئلہ نہیں جیسے مرضی پاکستان کا سفر کریں جیسے مرضی انڈیا کے جائیں جو اگر آپ انڈیا جائیں تو یہ بہت اچھا پروگرام ہے جو مجھے بہت ہی زبردست لگا میں نے کہا یہ میں آپ کے لئے لے کے آؤں تو یہ آپ دیکھ لیں اس کے لئے مزید جو انا وہ آپ اس کی انٹرنیٹ پر جا کے سرچت کریں اور جو انا اگر آپ کسی وہاں پہ آپ کے رہتے ہیں کوئی عزیز جاننے والے ان سے بھی آپ جو انا وہ یہ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ یہ پروگرام ایسے چال رہا ہے تو ابھی فیلال پاکستان میں یہ ٹوریس ویزا بھی اپن نہیں ہوا بس انشاءاللہ بڑی جلدی اپن ہو جائے گا تو آپ اس طرح ٹوریس ویزا لے سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ٹی ارسی لے سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں یہ انفرمیٹر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹوپے کے ساتھ تب تک کے لئے عبداللہم کو جال دیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کریں سبسکرائب کر لیں بیلے ایگرن پریس کر دیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں دوبارہ اللہ حافظ